زہری فوڈز کیچن میں ویلکم دوستو نئے کیچن میں سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت زیادہ ویلکم چلیں تھی آج کناتے ہیں نئے کیچن میں ایک مزیدار سی ریسپی جوک ہے آپ سب کو بہت مزیدار ہے کہ اس رمضان میں ایک ٹرائی زمان کرنا چلو جی شروع کرتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو املی کی چٹنی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے دو سو پچاس گرام کھٹی والی املی اس کو میں نے گرم پانی میں بھگو دیا تھا دو گھنٹے پہلے اور اس کی حالت دیکھیں یہ ہو چکی ہے مطلب نرم ہو چکی ہے اچھی طرح سے اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اتنا مسئل نہ ہے کہ اس کا پلپ جو ہے وہ نکل جائے سارا گھٹلیاں جو ہے وہ الگ ہو جائیں یہ مزیدار اتنی ہوتی ہے کھانے میں اتنی ٹیسٹ ہی ہوتی ہے کہ آرام سے نا آپ لوگ ایسی بیٹھے بیٹھے پانچ چھے چمچیاں ایسے ہی کھا جاتے ہو اتنی مزیدار لگ دیا سا سا آپ کو اس کی لک سے بھی اندازہ ہو جائے گا ابھی ہم نے اس کی گھٹلیاں ساری الگ کرنی ہے اور اس کو چھان لینا ٹھیک ہے گھٹلیاں ساری اس میں سے نکال کے سائیڈ میں کر دینی ہے اور پھر جی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ڈالنا ہے اپنی کسی بھی خوبصورت سی کڑاہی میں اور اس کو ڈال کے فلیم ہم نے آف آن کرنا ہے آف نہیں کرنا اچھا آن کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا عبالہ آ جائے گا اپنے میڈیم ٹو لو کے درمیان ہی رکھنا ہے فلیم کو اور اس کو ہلاتے جانے ٹھیک ہے اس میں مسالیں بہت ہی سمپل جائیں گے لیکن یہ اتنی لا جواب چڑنی ہے بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس میں کون فلور ڈالو جس میں آپ کون فلور ڈالتے ہو وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے بہت سمپل سی ٹپس این ٹرکس ہیں ان کو فالو کریں اور گھر میں بیٹھے مزیدار چڑنی کا فائدہ اٹھائیں اب ہم نے ایڈ کرنا ہے دو ٹی سپون نمک یہاں پہ نا میں کالا نمک استعمال کر رہی ہوں اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت ہی زبردرسہ نیکس لیول کا آئے گا اس کے بعد بھونا کٹا ہوا زیرہ کٹا ہوا بھی نہیں ہے پیسا ہوا ہے دو ٹی سپون میں نے ایڈ کیا اس کے ساتھ اتنا کوئی کمال کا ٹیسٹ آتا ہے نا اس کے بعد گوڑ تین ٹی سپون گوڑ ایڈ کر لیں تھوڑا سوز کو موٹا چھوٹا کرش کر لیں اس طرح سے کہ وہ آسانی سے گھل پی جائیں اس کے ساتھ بھی ٹیسٹ بہت کمال کا آتا ہے اس کے بعد ایک ٹی سپون چیلی فلیکس آ جائیں گے یہ مسالے بہت مائٹ سے ہوں گے اس میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہوں گی بہت زیادہ چیزیں جو ایسی جو گھر میں نہ ہو وہ نہیں ڈلیں گی ایک ٹی سپون لال میں اس کا پاودر آ جائے گا اگر آپ کو کم ڈالنا ہے تو آپ کم ڈال لیں لیکن میری زیادہ تیک ہی نہیں ہے تو اس لئے میں نہ ایڈ کر رہی ہوں اب ہم نے بس ایک ہی کام کرنا ہے تھوڑی دیر بعد اس میں چمچ چلا دینا ہے اور اس کو میڈیم لو فلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ آرام آرام سے خود ہی پکتی جائے گی اور اب ہم نے ایک اور ٹویسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے وہ یہ کہ گھر تو ڈالائی ہوئے لیکن دو ٹی سپون ہم نے اس میں چینی بھی ڈال لیا اس کے ساتھ اس کی کنسیسٹینسی جو ہے وہ بہت زبردست ہو جائے گی اس کے ساتھ ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ڈیویلپ ہو جائے گا مطلب آپ کو مزہ آئے گا ایک دفعہ ٹرائے کرنا پھر آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں جی کوئی گھنٹہ ڈیڈی لگا ہے اس کو پکنے میں پورے رمضان کے لیے ارام سے ہماری ایملی کی چھٹنی جو ہے تیار ہو چکی ہے اور دیکھیں کتنی ٹھیک ہو چکی ہے کوئی کانفرو نہیں ڈالا کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ڈالی اتنی مزیدار ہے اب کوئی بھی آپ کے گھر کنٹینر پڑھاؤ ایٹ ایٹ جار پڑھاؤ اس میں آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے اگر ایسے نہیں کرنا تو آئیس کیوبز بھی ڈال کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر نکال کے ارام سے یوز کرتے رہے گا لیکن اس طرح سے زیادہ اچھی رہتی ہے جب بھی نکالنی ہو نکالی پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ جو جو چیزیں آپ نے کھانی اس کے ساتھ سیرف کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو سکھاؤں گی گرین چٹی بنانا اس سے پہلے جلدیس چینل سبسکرائب کر لو سکپ بالکل نہ کرنا بہت ایسان بہت لائف سیونگ ڈیسپیز ہیں تو چلو جی اس کے لئے ہم نے جو چیزیں لینی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ایک بنچ ہمیں چاہیے دھنیا کا ڈنڈیوں سمیت ساف ہونا چاہیے ایک بنچ ہمیں چاہیے فریش پودینے کے پتے تھوڑی تھوڑی آگے والے ڈنڈیاں لے لیں چھ ساتھ لسن کی کلیاں جائیں گی اور اس کے بعد چار پانچ سبز میرچیں ویسے آپ زیادہ کم اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں میں چھیں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اتنی کافی ہوں گی مائل سا ٹیسٹ ہم نے رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ورنہ کھائی نہیں جائیں گی بچے تو کھائی نہیں سکیں گے اس کے بعد ہم نے ایڈ کر دینا ہے یہ سارا کچھ جگ میں اور اوپر ہم نے ایڈ کرنا ہے ایک ٹی سپون زیرہ پاودر وہ ہی بھونہ کٹا ہوا ہونا چاہیے اور ایک ٹی سپون آپ نے ویسے زیرہ ایڈ کر دینا ہے دونوں کا ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق ہوگا آپ کو خودی پتہ چل جائے گا نمک آپ کا ٹیسٹ کے مطابق آ جائے گا دو ٹی سپون کے برابر آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے چاہے تو لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی چوئیس ہے آپشنل ہے وہ بس جی اس کو پیس لیا تو ہماری گرین چٹنی تیار ہو چکی ہے اس کو بھی بالکل اسی طرح آپ نے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے آپ نے آرام سے پورا مہینہ چلا لینے ہے اتنا مزا آتا ہے دہی نکالو پھینٹو اور اس میں جلدی جلدی سے چڑنی کی دو چمچ ڈالو اور جی اس طرح کی بھی چڑنی تیار اس طرح کی بھی تیار بہت زبردیسی ریسپیز ہیں ٹرائے کیجئے گا میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں اور بتائیے گا نیکسٹ آپ کو کونسی ریسپی چاہیے تو چلیں دی میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے رب راکھا اللہ حافظ